اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سور بقرہ میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ اور تم لوگوں سے اچھی بات کرو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا تم لوگوں سے اچھی بات کرو اسی طرح سور اسراء میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا lَّتِي هِيَا أَحْسَنٌ کہ آپ میرے بندے سے کہ понять کہ وہ بات کہیں جو بات اچھی ہو بینہم کیونکہ اگر اچھی بات نہیں کہیں گے بہت اہم آیت ہے ان الشیطان ینزغ بینہم شیطان ان کے دلوں میں نفرتیں ڈالتا ہے آگے فرمایا ان الشیطان کان لیل انسان عدو و مبینہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اللہ تعالی نے فرمایا یہ ہے کہ تم میرے بندوں سے یہ کہو کہ جب ملیں تو اچھی بات کہیں جب بات چیت ہو گفتگو ہو تو اچھی بات کریں کیونکہ اگر آپ نے زبان کو قابو میں نہیں کیا کوئی غلط بات آپ نے کہہ دی تو شیطان آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس ایک چھوٹی سی بات کو ایک گالی کو اس ایک گالی کو چغلی کی ایک بات کو یا کوئی بھی ایک کڑوی بات کو شیطان رائی کا پربت بنا دے گا اور آپ کے درمیان دشمنی کا سبب بنا دے گا اس لیے جو ہے ضروری ہے کہ ہم اچھی بات کہیں اور اس بات کو ڈھنگ سے کہیں نرمی سے کہیں جیسا کہ آگے بعد آئے گی